جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریہ سے ہوں گے آج کا کیس بہت ہی انفرمیٹیو کیس ہے آج کا کیس ہے فریکچر ہار سینگ کا ٹوٹ جانا یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں یہ ہاتھ ساتھی طور پر ٹوٹ جانا کسی جانور کے مارنے کی وجہ سے یا ویسے کسی چیز میں فسنے کی وجہ سے تو پھر اس سے فارمر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وقتی طور پر جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو بلیڈنگ کنٹرول نہیں ہو پاتی جس سے جانور بھی شوق میں جا سکتا ہے اور فارمر تو پہلے ہی پریشان ہوتا ہے کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کو کیسے انڈل کیا جائے اور کس طرح یہ بہترین طریقے سے ریکاور ہو سکتا ہے تو ابھی اس کی اسٹری کچھ یوں ہے کہ اسے کسی دوسرے جانور نے مارا ہے اور اس کا جو سینگ تھا وہ تقریباً اوپر والا جو کھول ہے وہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے اور نیچے سے بھی جو بلیڈنگ ہے وہ نہیں رک پا رہی تھی تو چونکہ فارمر کی طرف جاتے ہوئے ٹائم لگ جانا تھا تو میں نے کہا اسے آپ کسی بھی کپڑے کے ساتھ باندھیں تاکہ تب تک بلیڈنگ جو ہے کچھ ہاتھ تک رک جائے انہوں نے پٹی ضرور باندھی لیکن پھر بھی جا کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ جو بلیڈنگ ہے وہ ابھی بھی ہو رہی ہے ابھی یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ٹوپ والی سائیڈ اوپر والی سائیڈ ہے جو سینگ کی یہ والی ادھر سے بلیڈنگ جو ہے وہ نہیں رک رہی تو ہم نے سب سے پہلے کوٹن کی مدد سے رکھ کر دیکھا کہ شاید کوئی کلارٹ بن ہی جائے اور یہ بلیڈنگ رک جائے لیکن چونکہ کافی ٹائم پہلے بھی ہو چکا تھا اور ہم ابھی زیادہ ادھر رسک نہیں لے سکتے تھے اس کے لئے سب سے بہترین جو میڈیسن ہے وہ ہے ٹینچر بنزائن کو یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چھوٹی جو ہے وائل میں بھی مل جاتا ہے اور یہ پاؤنڈ بھی مل جاتا ہے لیکن ہمیں وقتی طور پر یہ چھوٹی جو پیکنگ میں ہی ملا ہے تو آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے ٹینچر بنزائن کو نیچے وہ میں نے منشن کیا ہوا ہے یہ جس جگہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس جگہ آپ نے انڈیل دینا ہے ایسے ڈال دینا ہے اوپر اور یہ کموں بیش دو سے تین جو چھوٹی وائل ہیں وہ آپ نے باری باری کر کے اوپر انڈیل دینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بلکل اس نے جو ہے فریز کر دی ہے بلڈ کو اس سے سٹوپ ہو جاتا ہے اسی وقت کلوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن چونکہ ایک جگہ سے زیادہ بلیڈنگ ہے تو اس جگہ کو کوٹن کی مدد سے اوپر دبائی رکھیں گے اور ساتھ میں بنزائن کو ڈالتے جائیں گے اب اگلا پروسیجر کیا ہے یہ اوپر کوٹن دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر کوٹن نہیں رکھنی بلکل بھی اس کوٹن کے نیچے یہ جو آپ کو کپڑا دکھائی دے رہا ہے وہ میں نے اوپر اسے سرجیکل گاز جو ہوتی ہیں وہ بھی نیچے جو سرجیکل گاز ہے وہ نیچے پہلے رکھے ہیں تاکہ جو کوٹن ہے وہ چپکے نہیں تاکہ آئندہ جب اس کی جو یہ ڈریسنگ ہے یہ جو پٹی ہے یہ تبدیل کی جائے تو وہ اس کے ساتھ چپک نہ جائے اس کو اتارنے میں آسانی ہو اور اس کے بعد سرجیکل گاز کے بعد اوپر تھوڑی سی کوٹن رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو پٹی ہے وہ اٹ لاشٹ اوپر کر دیں گے تو بڑا ہی آرام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ یہ آپ نے سارا پروسیجر کرنا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بلیڈنگ ہے وہ بالکل رکھ چکی ہے لیکن وہ جو ٹاپ آف دی آرن ہے سینگ کے اوپر والا اس ہے ادھر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ابھی بھی تھوڑا سا بلڈ جو ہے وہ ابھی بھی آرہا ہے تو کرنا ابھی یہ ہے کہ ابھی یہ پٹی نہیں اتارنا شروع ہو جانا اس کے اوپر ہی آپ نے جو ٹنچر بنزائن کو ہے اس کی ایک دو چھوٹی جو وائل ہیں وہ اور اوپر ڈال دینی ہے تو انشاءاللہ چند ہی آپ کہہ لیں منٹ میں یہ جو بلیڈنگ ہے وہ بالکل رک جائے گی اس کے بعد اس طرح آپ نے اس کے جو اوپر والی سائیڈ ہے اوپر ایک چھوٹی وائل اور انڈیل دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بھی اس میں ٹنچن لینے والی کوئی بات نہیں ہے احتیاط کے ساتھ اور صبر اور توعمل کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اور بلکل ایوان آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کے ساتھ آپ نے باہر انجیکشن کون سے لگانے ہے انجیکشن میں ویٹامین کیل لگائیں گے کیونکہ ویٹامین کی کا جو رول ہے وہ بلڈ کلوٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اور ساتھ میں کوئی بھی پین کلر کا استعمال کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نئے ہیں چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم سے رابطہ کرنے کے لئے ویٹس اپ نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے اللہ حافظ موسیقی